آپ نے سارا پرساز فریج میں رکھ لینا ہے ایک شیشی باہر نکال لینی جیسے میں نے پرساز ڈالا ایسے نہیں ڈالنا جیسے عام آئی ڈراب ڈالے جاتے ہیں ایسے ڈالنا ہے اور بیٹے جہاں پر جو پرساز ڈالا گیا بہت چپتا جو گھر کے لیے دیا گیا آپ کو پرساز ہے وہ کم چپتا ہے آپ نے سارا پرساز فریج میں رکھ لیا ایک شیشی باہر رہ گی اور جو باہر رہے گی وہ دورہ فریج میں نہیں رکھنی فریزر میں نہیں فریج میں وہ شیشی دورہ فریج میں نہیں رکھنی جو نکال دی جو پہلی شیشی قتم ہو گئی تو اگلی شیشی آپ نے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے نکال دی ہے تاکہ آپ کو اس کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا تو ڈالنا اگر فریج میں سے نکالتے ہی آپ پرساد آنکھوں میں ڈالو گے نقصان تو نہیں کرے گا لیکن فائدہ بھی نہیں کرے گا اور آپ نے کل صبح سے آج پرساد نہیں ڈالنا کل اگر ڈال دیا ہے تو کوئی بات نہیں گھبرانے کی نہیں آپ کل کو ڈالنا ایک ایک مند صبح دونوں آنکھوں میں ایک ایک مند پہر کو اور ایک ایک مند شام کو اور پہلی شیشی قتم دوسری تیسری چوتھی جب دو شیشیاں رہ جائیں سٹاک میں تو پرساد لینے آ جاؤ دو شیشیاں سٹاک میں رکھنی ہی رکھنی ہے اس کا کارن یہ ہے بیٹے جیسے جیسے جی لاک ڈالن چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں کب یہ لاک ڈالن لگ جائے کب کوئی اٹھ کر آپ کا راستہ بند کر دے جیسے کسان اندولن جا کوئی اور اندولن شروع ہو گیا تو راستہ بند ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھارت ورش ہے آپ نے دو شیشیاں سٹاک میں رکھنی ہی رکھنی ہے تاکہ آپ کو پرساد ڈالنے میں دکت نہ آئے اور بیٹے دوسری بات آج سے ٹیلیوین لیپ ٹاپ کمپیوٹر ویڈیو کے مسئلائی کڑھائی پڑھائی نظر کا کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے ہاں چشمہ نہیں لگانا نظر کا اگر چشمہ لگا لگیا دوارہ میرے پاس نہیں آنا ابھی دھندلا پڑنا آپ کو تنگ کرے گا دیرے 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 چلا جائے گا اور اگر نظر کا کام کرتے ہوئے سر میں درد ہو چکر ہے دھندلا پڑنا بڑے آنکھوں میں درد ہو آنکھیں تکان محسوس کریں سکاوٹ محسوس کریں جا پانی بہے آنکھوں میں سے ترنٹ دوارہ پرساد ڈال دو پھر آرام نہیں آیا آدھے گھنٹے بار پھر ڈال دو ایسے چاہدے دن میں بیس بار ڈالو کنجوسی نہیں کرنی اور چشمہ نہیں لگانا پرساد ڈال سکتے ہو وار 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 اور بیٹے چار باتیں آپ نے نہیں بھولنی اگر آنکھیں ٹھیک کرنی ہیں نمبر ایک کم سے کم تین بار پرساد ڈالنا نہیں بھولنا سب ہی کام بھول جانے پرساد ڈالنا نہیں بھولنا نمبر دو نظر کا چشمہ بالکل نہیں لگانا نمبر تین دو شیشیاں پرساد کی سٹراغ میں رکھنی ہی رکھنی ہے اور آنکھوں میں کوئی بھی پرولم محسوس ہو تو بار بار کیا کرنا پرساد ڈالنا آپ نے اور دھوپ شاہوں سے بچنے والی ٹھنڈی ہیں جس کو کہتے ہیں گاغلز کہتے ہیں سن گلاسز کہتے ہیں وہ لگانی ہیں وہ ایسے نہیں ایک بچہ آیا کہنے لگا میں جب سن گلاسز دکھاتا ہوں میرا سردہ دوتا ہے میں دکھا کونسی لگاتا ہے اس نے دکھائی بارہ سال پرانی اوپر وہ کیا کہتے ہیں جھریٹیں کیا کہتے ہیں ڈنٹ پڑے ہوئے کیا سیشے میں جھریٹیں پڑی ہوئی تو سکریچ سکریچ پڑے ہوئے دکھے ہی نا اس میں سے ارے وہ تو آنکھوں کے آنکھوں پر انرس کر رہا ہے جلم کر رہا ہے آنکھوں کو ہیلپ نہیں دے رہا اگر آپ کے پاس ایسا چشمہ ہے چشمہ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے جو چشمہ بھیجتے ہیں اینک بھیجتے ہیں اس کو بولو کہ نیا اس میں گلاس ڈال دو وہ ڈال دیتے ہیں بڑیہ گلاس ڈالنا اور آنکھوں میں پانی کے چھیٹے نہیں مارنے آنکھوں میں پانی کے چھیٹے نہیں مارنے آدھا گھنٹہ بعد چاہو تو نارمل مو دھونا پرسار ڈالنے کے اور آدھا گھنٹہ بعد ہی کچھ کھانا پینا یہ پرسار کسی کو دینا نہیں ہے کسی سے اپنی آنکھوں میں ڈلوا سکتے ہو ماس ایوہم شراب والے اس کو ہاتھ نہیں لگانے اگر ماس وغیرہ کھاتے ہو تو پہلے پرسار ڈالو بعد میں آپ پرسار جو پہلے پرسار ڈالو بعد میں جو مرجی آپ کھا سکتے ہو یہ ہمارا ڈوائز نہیں کہ کھاؤ یہ آپ کی مرجی ہے اور ایک اور بات کہوں گا بیٹے بڑوں کا شیروع دوگے تو میرا حیال آپ کو ہمارے پرسار کی ضرورت نہیں رہے گی آشاء کرتا ہوں کہ میری یہ لاسٹ جو بات ہے اس کو اگلی بار آؤ تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے اس بات کا آپ کے اوپر اثر ہو چکا ہے خوش رہو بیٹے موسیقی موسیقی